جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تقریباً اڈھائی بجھ رہے ہیں لیکن تمہارا بھائی ابھی اٹھائے تو ابھی تمہارے بھائی کی گوڈ مورننگ اسٹارٹ ہوئی ہے تو بات یہ ہے مجھے جا رہا ہے تہران اصل میں کچھ کام ہے پاکستان امبیسی میں اس کی وجہ سے تو میں ابھی جا رہا ہوں نہ آنے آج ہی گھنٹے میں ہمیں نکلنا بھی ہے یہاں سے تو تمہارا بھائی ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہے بیگ اس کا جس میں میرا سوڑا سا سمان ہے اور وہ ہے اپنا حاجی جس کی زمینات کا مسئلہ چل رہا ہے زمیندار ہے بیسے تو اس کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں زمینات کو آنے اور یہ ہے گولام ہیدر بس کھاتا رہتا ہے پوٹ آیا جائے بس کھاتا رہتا ہے تو صحیح ابھی جا رہے ہیں ہم نے سویپ لگا لی ہے گاڑی آگئی ہوگی نیچے موسیقی 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 ابھی ہم تہران ترمینل پر اُٹھت رہے ہیں اور بہت بخشیر لگی تی تو بھی ہم خانے پینے کے لئے لئے ہیں ایک دوست کو بولا ہے کہ پاکستانی ہوتل کا ایڈریس دے دے جہاں پر ہم رہائش بھی کریں اور جہاں پر پاکستانی فود بھی مل جائیں کیونکہ یہاں پر فوڈ کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کھانے پینے کا تو ابھی انہوں نے بولا ہے کہ میں آپ کو کانٹیکٹ اور ایڈریس مجھتا ہوں آپ ان سے رابطہ کریں اور پھر جو ہے آپ وہاں پر جائیں اور یہاں سے ہم پکڑیں گے یہاں تو ٹیکسی یا پھر یہاں پر بھی میٹرو چلتی ہیں بس ٹرمینل سے آپ کو میٹرو مل جائے گی ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ٹیکسی پر چاہتے ہیں ہم میٹرو چلتے ہیں ہم گے گے چی مias کب milیوں ہم گے گے ہم گے ہم گے موسیقی روم لینے کے بعد جلدی میں مجھے نید آگئی جیسے ہی کھانا میں نے کھایا اس کے بعد مجھے نید آنے لگی میں نے تھوڑا موبائل یوز کیا گھلوالوں سے بات کی دوستان سے بات کی اور میں ہمیں ہارٹ بجے نکلنا یہاں سے پاکستانے میں سے کیلئی ہے کیونکہ ہمیں ایک زیادہ ٹائم نہیں پتا کہ وہ اپن کب ہوتی ہے اور بند کب ہوتی ہے تو صبح جو پہلے اٹھ کر کام کرنا ہے وہ ایم بیسی کا کرنا ہے کیونکہ وہ کام خاص ہے تو صبح اٹھ کر پہلے ہمیں پاکستانے میں سے جانا ہے ہم آٹھ بجے یا ساڑھے آٹھ بجے ہوتیل سے روانہ ہو جائیں گے تو ادھر جا کے جو بھی کام ہوگا ڈاپومنٹس وغیرہ جو بھی وہ پہلے ہم کریں گے اس کے بعد اگر ہمیں ہمارے پاس ٹائم بچتا ہے تو پھر ہم تہران میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو گھومنے کی ضائق ہیں بس وہ بند نہ ہو انشاءاللہ اگر بند ہوئی پھر ہم نہیں جا سکیں گے سلام علیکم گوڈ مورننگ سلام علیکم گوڈ مورننگ ہم دیار ہو کر آ گیا اور یہ ہمارا روم ہے اس پہ ہم نے رات رہائش کی دی اور یہ دو بیٹ والا ہے اب جو نیچے جا کے ہم ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم روانہ ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کام ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ ہوتل کی ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے بہت کوپسرے تھے اور ابھی جو ہم ناشتہ کرنے ہوں یہ ہے کہ ناشتہ خود کو خود اٹھانا پڑے گا ابھی پتہ نہیں ہمیں کیا چیز اچھی ہے یا کیا چیز کھانے کے لائک ہے ہمیں گوز سای پیار را ساتیں گ Cas регائز رات کھٹی آموز مدی گوز سایم موسیقی سامنے ادھر تو ہم نے سنب لگا لی ہے ابھی سامنے والی روڈ پر آنی ہے وہ ابھی وہیں پہ جا رہے ہیں تھن بہت ہے بہت ہے اور موسم بھی بہت خراب ہوا ہوئے اسے لگتا ہے بس بارش ہونے والی ہے باہلے باہلے راتیا اگلی سیٹ پہ تیکسی والے آپ کو نہیں بیٹھتے ہیں ابھی ہم دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے اور اس نے اچھی خاصی اپنی پروٹیکشن کی ہوئی ہے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ بلکل اس نے اپنے اگلے اور بچھلے سی کو الگ کیا ہوا ہے شو پر لگا کر اور نیچے سے یہ چھوٹا سا دروازہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہاں سے پیسے دے اور لے سکے موسیقی 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 پاکستان زنداباد موسیقی 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 موسیقی